بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو ایک مرتبہ پھر میں اپنے یوٹیوب چینل ہال ایمارڈ کے توصل سے آپ کی قطبت میں حاضر ہوں اس طرح میں میں وجود ہوں جہاں پہ جمعیلی تنپارٹی کے سرگرم رکن درمال بکٹی کے ساتھ آج ہم ان سے حال وار کریں گے مختلف موضوعات پہ خاص کر جہاں سوئی کو ذلہ بنانے کیا ایک مہم جالی ہے جس میں نوجوان طبقہ سوئی کا بڑھ جڑ کے حصہ لے رہا ہے کل میر اطاولہ کلپر صاحب نے بھی ایک پریس کانفرس کیا اور لوگوں کو کٹا کر کے تھوڑا سا کتاب بھی کیا تھا تو جمعیل تنپ کے پارٹی کے کچھ لوگ بھی ان میں شرک تھے اسی طرح دوسری لوگ بھی شرک تھے اس کے علاوہ صرف صاحب نے ایک کل شوشل میڈیا میں ایک انٹرویو ویڈل ہوا اس پہ بھی تھوڑا سا بیس کریں گے اور خاص کر لیل اوٹی پہ سوئی کے جو مسائل ہیں جو بیلوزگاری ہے خاص کر جہاں لیویز کے جو اسامیاں آئی ہوئی ہیں ان کے مطلق بھی پوچھیں گے کہ جمعیل تنپ پارٹی کا کیا موقف ہے ابتداء ہم اس بات سے کریں گے کہ جو نواب بنو ہوا تھا علیدہ ہونے کی دھمکی دیتی پہلے لوگ پہل مان گئے ہیں ان مضوعت پر ہم ان سے بات کریں گے السلام علیکم درمی صاحب موالیکم اسلام شوکت بھئی سر سب سے پہلے آپ کو میں یہ ذہمت دینے کی کوشش کروں گا کہ موجودہ امیر خان صاحب کی حکومت تھی شاہدن صاحب تھوڑا سا ناراض ہو گئے تھے پھر شاہد حکومت کی کوششوں سے منا لیا گیا ہے تو تھوڑا سا تفصیل بتائیں گے کہ یہ کیوں کرو گا تھا سب سے پہلے تو آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا آپ وقتاً فوقتاً یہاں میری ویوز لینے آتے ہیں آپ کا بڑا مشہور ہوں سیکنڈلی جیسے آپ نے سوال کیا ہے امران خان کے حوالے سے اس میں ان کے تمام اتحادی جیسے کہ آپ سے کچھ لکھا چھپا نہیں ہے امران خان کی حکومت جب سے آئی ہے کہیں پہ بھی عملن کوئی کام نہیں ہو پا رہا تھا حالانکہ سردار اختر منگل صاحب ان کے بھی کچھ نقات تھے اس پر بھی کوئی کام نہیں ہوا عملن انہوں نے بھی علیت کی اختیار کر لی اس کے بعد پھر ہم سے بھی صرف وعد وحید ہی کیے جا رہے تھے پھر جب ٹیبل ٹاک ہوئے تو اس میں نوابزادہ صاحب نے شازین صاحب نے اپنے تمام علاقائی بلکہ بلکہ بلوچستان کے حوالے سے عملن کام کرنے کے لیے ان کو زور دیا کہ آپ صرف وعد وحید نہ کریں ہمارے علاقے میں بے روزگاری ہے گیس پانی بجلی اس کا جوہنا بڑا مسئلہ ہے صحت اور ایڈوکیشن کا مسئلہ ہے آپ نے صرف وعدے کی ان پر کوئی عمل درامد نہیں تب انہوں نے دوبارہ جو ان کی مذاکراتی ٹیم آئی انہوں نے یقین دوہانی کرائی کہ جولائی کے انڈ تک آپ کے تمام جو مطالبات ہیں اس میں جوہنا پانی گیس بجلی روزگار کے مواقع ڈیویلپمنٹ کے کام یہ سب انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کریں گے سر اس میں ایک پاس جی بھی ہے پبلک محسوس کر رہے ڈیویلپمنٹی کا عوام کے شادن صاحب نے جو اچھ گیس فیلڈ کی رینٹ تھے لوگ اس کو ریالٹی کا نم دیتے ہیں بلکہ یہ رینٹ ہے ان کی زمین کا کرائیہ ہوتا ہے تو یہ لوگ اتراز کر رہے ہیں کہ بھئی اگر شادن صاحب راتوں رات اپنے رینٹ وصول کر سکتا ہے تو اسی طرح دوسرے یہ میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ سارے لوگ نہیں کہہ رہے ہیں یہ ایک مخصوص ایک طبقہ ہے جو اکثر ہمارے قائدین سے اور جمہوری وطن پارٹی سے جیلس ہو کر منفی پروپگنڈے کرتے ہیں یہ ریالٹی کی بات ہی نہیں ہے ریالٹی کا دوبارہ ہمارے قائدین نے کہا کہ جو بھی ریالٹی بنتی وہ پورے بلوچستان کا اس پہ حق ہے رینٹ ہے اگر کسی کی ذاتی زمین ہے اس کا اگر کرایا کسی دکان کا کرایا اپنے مطلب ذاتی کوئی زمین کا کرایا مانگتا ہے تو یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے صرف ہم ریالٹی تک محدود یا رینٹ تک محدود نہیں ہیں ہمارے قائدین نے سن کوٹا کے حوالے سے بھی بات کی ہے ڈپلوما ہولڈرز کے بارے میں انجنئرز کے بارے میں یہ تیرہ جو انجنئرز تھے ان کے حوالے میں یہ مذاکرات میں شامل ہیں سارے گئیس پانی بجلی اس کے حوالے سے بھی تمام یہ تو صرفہ صاحب کہتے ہیں میں نے کرایا وہ تو ان کی کہتے ہیں جن کی فطرت میں وہ ڈسنا وہ ڈسا کرتے ہیں ان کی تو عادت ہے وہ کہیں نہ کہیں آ کر ڈسنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہونے والا کچھ نہیں ہے وہ ساری عوام کے سامنے ظاہر ہے کہ کون کوشش کر رہے ہیں ہم نے تو ایڈوانس میں میں نے ان کو مبارک بات دی جب ٹیبل ٹاک ہوئے حکومت کے ساتھ تو میں نے ایڈوانس میں سٹیٹس دے کے ان کو مبارک بات دی کہ انشاءاللہ آپ کا بھی ہم نے مسئلہ اٹھایا اور انشاءاللہ اس کو عملی جامعہ پہنائیں گے پھر یہ لاسٹ میں آ کر اس کی کوشش ہوتی ہے جو بھی عوام کے لیے ہمارے قائدین ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی اچھا مصبت اقدام کرتے ہیں سرفراز اور اس کا گروپ ٹانگ اڑا کر اس کو منفی دے کر رنگ دے کر اس کو لوگوں کو پروپگنڈوں کی طرف لے جاتے ہیں اچھا سارا جی ابھی آلی میں یہ لیویز کی نوکلیاں مشتہل ہوئی ہیں لوگوں نے ٹیسٹ بھی دی ہیں دوڑ بھی کیا ہے تو آپ کی پارٹ بھی پارٹی بھی ہم نے سنا ہے کہ شاید الزام لگا رہے ہیں آپ پہ کے بیچھی جا رہی ہیں یا کوئی ایسا کوئی سسٹم بنایا جا رہا ہے پیسے وصول کی جا رہے ہیں یا سرفراز صاحب نے اپنے انٹریور میں کہا کہ دوستوں کو نوازنا کوئی بلی بٹنے یا دوستوں کو نوازیں گے یا کیا کریں گے آپ اس میں میں آپ سے گزارش کروں کل سرفراز کا انٹریور دیکھ کر میں نے ان کی فیس ریڈنگ بھی دیکھی گور کیا اور ان کے ساتھ جن کو صحافی میں تو صحافی بھی نہیں سمجھتا ہوں امام کو وہ ہمارے سیاسی ایک مخالف ورکر ہیں کیونکہ کل وہ خود ہی ایسے سوالات کر رہے تھے حالانکہ جس سڑک پر وہ جا رہے تھے سب سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہیے تھے کہ یہ سڑک جو کرپشن کی انہوں نے اس لیے تو سڑک کو دکھایا ہی نہیں سڑک کا ذکری درمیان سے انہوں نے غائب کر دیا اور سرفراز کے چہرے پہ کل جو بناوٹی مسکراہت اور اس کے الفاظ سے میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ بوکلاہٹ کا شکار ہے شکست سے دو چار شخص بوکلاہٹ کا شکار تھا بوکلاہٹ میں وہ کافی متضاد ان کے بیانات میں بھی متضاد تھا دو مرتبہ تو وہ کہہ رہے تھے ایم این ایم پی سیلیکٹڈ ہیں آخر میں پھر کہتے ہیں نواب اکٹی کی فیملی سے الیکٹ ہو کر آئے ہیں ان کے پاس کوئی منسٹری نہیں ہے اور وہ بہت بڑی بہودہ باتیں بھی کر رہے تھے ایک سیاسی جو خود کو عوام کا نمائندہ کہتا ہے کہتے ہیں جی عوام میں مقبولیت ہے ان کا ایک مخصوص ٹولہ ہے ان کے پیروکار ہیں سرفراج جی یہاں پہ کافی مقبول ہے کوئی ان کی مقبولیت نہیں ہے انہوں نے یہاں پہ اپنے دور میں جو ظلم کیا یہاں پہ جو کرپشن کی وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے اب جو ہے وہ بوکلاہٹ کا شکار ہو کر کبھی نازبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں نوز بزان کی شان میں یہ ان کو زیب تو نہیں دیتا اگر وہ سیاسی شخصیت ہیں خود کو اگر منوانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تہذیب و تمدن اور اخلاق کے دائرے میں لیڈر ہیں ہمارے قوم کا احساس آئیں مرحل میں پوچھنا چاہتا تھا کہ جو لیویز کی نوکریہ انہوں میں میریٹ ہو رہے ہیں یہ کیا سسٹم چل رہے ہیں آپ نے سرفراج کے بارے میں کہا کہ ٹھیک ہے موزز ہیں قابل احترام ہیں دیکھیں عزت انسان کے اپنے ہاتھ میں اپنی عزت بنائے یا بگاڑے اگر عزت فطرن فطری طور پر انسان ایسا اگر آپ ہمارے قائدین کو کوئی شخص نواب اکبر بکٹی تک یا تلال صاحب تک اتنی گندی زبان استعمال کرے گا ہم تو اس کو ریایت نہیں کریں گے پھر تو ہم اس کو لازمان روکیں گے لیکن اس زبان سے نہیں روکیں گے جس طرح سے وہ گندی زبان استعمال کر رہا ہے میں ان کو تنبیہ کرنا ہوں یہ گندی زبان سے گندے الفاظ سے آپ باز آ جائیں کہ ہمارے قائدین کے شان میں اکثر جو گستاکیاں کرتے ہیں اس طرح سے گستاکیاں سے آپ کے جو نچلے پیروکار ہیں وہ بھی پھر اس طرح سے آپ میرے سوال نوکلیوں کو میں نے پوچھا آپ ادھر ادھر کرنا کیوں چاہتے ہیں میں ادھر ادھر نہیں کر رہا تھا میں ذرا جذباتی ہو گیا ان کے وہ اس بات سے آپ نے کہا کہ محضرز ہے محترم ہے قابل احترم مجھے اس وقت میں نوکلیوں کے حوالے سے میں آپ کو واضح الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے قائدین کا موقف ہے کہ میرٹ ہو لیکن ہمیں میرٹ نظر نہیں آ رہا اس لیے میرٹ کے پہلے بھی دھجیاں اڑائی گئی ہیں اب بھی میرٹ کے خلاف ورزی کی جاری اس لیے ہمارے قائدین نے اپنا موقف ظاہر کیا ہے کہ جب تک میرٹ نہیں ہوگا ہم بالکل بھی ان نوکلیوں کی حمایت نہیں کریں یہ تو پھر سراسر جو ہے پہلے بھی بک گئی ہیں آپ کے قائدین یہ اس کو میرٹ کرا سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو پل فارم دستیاب ہیں قوم اسمبلی ہے صوبہ اسمبلی ہے اس میں تو بات کی جاتے ہیں ہمارے قائدین اب کس طرح سے اس کو میرٹ کر رہے ہیں ہمارے قائدین تو اس حد تک وزیر اعلیٰ سیکٹریٹ تک گئے ہیں وہاں پہ پیسے انہوں نے بوریاں اٹھا کر لے گئے ہیں ہمیں اپنے قوم کے لیے نوکلیاں چاہیئے تو اس سے بڑھ کر اور ان کے لیے اگر ان کو تھوڑا سا بھی ظرف ہو جو نوکلیاں بیچنے پہ تلوی ہوئے ان کو اگر ضمیر ہو تو دیکھیں سات ہزار لوگوں نے یہاں پہ دوڑ میں حصہ لیا لوگوں کے پاؤں خون سے چلنی چلنی ہو گئے یہ تو سراسر یہاں کے لوگوں کے ساتھ ایک دھوکہ ایک مزاک ہے اگر لوگوں کو دوڑا کر لاکھوں روپے خرچ ہو گئے لوگوں نے یہاں سے کرایاں دیا ڈیرہ بگٹی گئے ہر ڈیرہ بگٹی کے ہر گھر میں بیچ سے تیس لوگ جو انہیں ٹرو سے پہلے دن جو پہنچ کر مہمان نوازی وہاں پہ لوگوں کو خرچا ہوا تو یہ سراسر قوم کے ساتھ دھوکہ ہے جو کہ ہمیں قبول نہیں دوسری بچے ہے کہ ابھی جو سوئی میں ایک مہم شروع ہو چکا ہے یہ نوجون طب کا مارے اس کو زلدہ کو دل جا دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کل میل اطالع کلپل نے پریس کانفرس کیا تھا اس میں کچھو شاید آپ لوگوں کے بھی ممبران شامل تھے سرفر صاحب نے تو اہمائیت نہیں کی سوئی کو زلدہ بنانے کی برحال بکایا جو آپ لوگوں کی پارٹی تھے دوسرے پارٹی بھی تھے ان میں تو آپ کی پارٹی کا کیا موقع ہے اس کو زلدہ بننا چاہیے نہیں منا چاہیے ہمارے قائدین میں سے ایم پی اے نابضہ گوہرام بکٹی نے واضح الفاظ میں اپنا وائس میسج بھی بھیجا ہے لوگوں نے سنا ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں چاہیں گے کہ لوگوں کی حق تلفی ہو یہ لوگوں کا حق ہے لوگوں کا رائٹ ہے یہاں پہ جو ہے نابادی تقریباً ایک لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے تو اطاولہ صاحب نے کل جو پریس ریلیز جاری کیا ہے اس میں ساتھ ساتھ میں ان کو اس آپ کے بتوسط یہ بھی کہوں گا کہ ہمیں دکھ بھی ہے اس بات کا کیونکہ اس بات کا ہمیں دکھ ہے کہ کل جو پریس ریلیز جاری ہوا پریس کانفرنس جو ہوا اس میں جو انہوں نے پریس ریلیز جو لکھا تھا اس کے متن میں جمہوری وطن پارٹی کا ذکر ہی نہیں ہے بلاخر حکیم صاحب وہاں پہنچ گئے حالانکہ امام صاحب پوچھ رہتے جمہوری وطن پارٹی کے حوالے سے تو اپنا تاولہ بھائی کے موں سے نکلا نہیں پتا نہیں تو پیچھے سے وہ حکیم صاحب کہہ رہے ہیں ہم موجود ہیں کہتے ہیں جی موجود ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں لیکن ہمیں اس بات کا دکھ ہے کہ شاید ہمیں اگنور کیا گیا ہے وجہ نہیں پتا کہ آخر کیوں اگنور کیا گیا ہے حالانکہ جمہوری وطن پارٹی کی یہاں اکثریت ہے سوئی میں بلاخر سے پہلے شاید آپ لوگوں کو اعتماد میں لیا گیا اعتماد میں لینا چاہیے تھا اگر آپ اتنا بڑا سٹپ لے رہے ہیں آپ اتنا بڑا اقدام کر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کو چاہیے تھا کہ آپ مختلف سیاسی اکابرین سے ایک نشست کر لیتے پہلے اسٹرکچر بنانے کیلئے آپ ان سے ملاقات کرتے ان کو دلیل و دلائل سے قائل کر کے اپنے ساتھ ملا کے پھر آپ پر اس کانفرنس بلاتے بیلال انہوں نے جو بھی کیا ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اچھا اقدام ہے ہم اس کے ساتھ ہیں حمایت کریں گے ابھی آپ لوگ کے دور اقتدار کو ایم پی ایم این اے آپ لوگ کے لیڈ ڈان بن چکے ماشاءاللہ ابھی دو سال تو گزر چکے ہیں کمپنٹ ہو چکے ہیں اسے پچیس چولئی کو تو کیا آپ لوگ دو سال کے اپنے کارکلی سے مطمئن ہے دیکھیں جی یہاں پہ گزشتہ جو صاحب کا پانچ سالہ دور گزرا ہے اس سے پہلا جو دور گزرا ہے اس میں یہاں پہ تاریخ آپ پڑھ لیں عروج و زوال کی داستانیں ہیں یہاں پہ بھی ایک قسم کا زوال پسماندگی غربت بے روزگاری انتہائی عروج پہ تھا دو سالوں میں یہ سب کچھ جو ہے نا یہ پانچ سالوں میں یہ سب کچھ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا لوگوں کے پاس روزگار کے مواقع نہیں ہیں ہیلت اور ایڈوکیشن کے مسائل ہیں یہاں پہ پانی بجلی گیس کا مسئلہ ہے جو کہ کئی سالوں سے ہے اس میں ہم لوگ ہمارے قائدین اپنی کوششوں میں مصروف عمل ہیں انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ لوگوں کو ہم ڈیلیور کر سکیں گے شکریہ درمون صاحب آپ کا آپ نے مجھے ٹائم دی ہے دوستو آپ نے درمون صاحب کی باتیں سنی ہیں بہت ہی پر امید ہے اس کو امید ہے دو سال تو گزر چکے ہیں لیکن بہت پر امید لگتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم آنے والا وقتوں میں عوام کی مزید خدمت کریں گے اپنے خیال رکھئے گا سلام علیکم